اس کے بعد کشمیر میں لوگ صرف پندرہ اگرس کو وہاں ترنگا لہراتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کے بعد 364 دن جو وہاں پر تارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں جو کشمیری پندتوں کو مارا جا رہا ہے یا جو نون لوکلز کو مارا جا رہا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے رجوری پنچ میں آرمی پر اٹیک ہو رہے ہیں جو ہمارے لوگوں کو آپ دیکھیں تارگٹ کلنگز کی جا رہی ہیں وہ نہیں دیکھتی بھارتی جنتہ پارٹی وہ چیزیں نہیں دیکھاتی بھارتی جنتہ پارٹی صرف پندرہ اگرس کو ترنگا لال چونگ پر بتا دیتی ہے پر وہ یہ نہیں بتاتی کہ ان لوگوں کو جو رہ رہے ہیں کشمیر میں چاہے آپ دیکھیں جمہوں کے ایک جو ٹیچر تھی ان کی ہتیا ہوئی وہ لوگ جو جمہوں کے لوگ وہاں تھے وہ پروٹیس پر بیٹھے ایون کشمیری پندت وہ بیٹھے ان کی بھی مدد نہیں کی سرکار نے ان کو کہا کہ آپ کو ڈپارٹمنٹس میں جانا ہی ہوگا ان کو بھی زبردستی بھیجا اور پھر پندرہ اگرس کو ترنگا لے رہا کر ساری چیزیں کو چھپا لیا جاتا ہے وہ ترنگا دکھا دیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ تین سو چونسٹھ دن جو ہیں ہم اپنے لوگوں کی رکشہ کرنے میں پوری طرح وفل ہو چکے ہیں یہ صرف بتایا جاتا ہے اور باہر کے لوگوں کو جمہوں میں بسایا جا رہا ہے ٹھیکے داروں کو لائے جا رہا ہے جمہوں میں یوہ بے روز گا رہا ہے سڑکوں پر ہے جے کے ایس ایس بی کے لیے ایک فالٹی کمپنی کو جو ہے ٹینڈر دیئے جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیر انڈیا اور میں ہوں عرفاز امڈائنگ آج کی خاص ملاقات میں مصر موجود ہیں آمن دیپ سنگھ جو کہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ کے روپ میں کام کرتے ہیں سر سوگت آپ کنیو سری نیو دنیو آمن جی آمن جی اگر بات کرے ہم جس طرح سے آج جمہوں بند ہے اور سرور ٹول پلازا جو ہے ایک بہت اہم مدہ ہے اور یوہ راج پس سبا کی اگر بات کریں گے ہم جو یوہ راج پس سبا کو لیڈ کرتے ہیں میکسمم جو نیتا گن ہیں اس کے وہ سارے اریسٹڈ ہیں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سرور ٹول پلازا پر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا دو ہزار انیس میں سب سے پہلے جب یہ لگا تھا ٹول پلازا تو وہ سب سے پہلے دھرنا میں نے وہیں پر دیا تھا اور میں ہی تھا ان لوگوں میں جنہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو اویر کیا یہ ٹول پلازا جو ہے ایک رات میں لگا تھا اور ہم نے سات دن وہاں ویروض بھی کیا تھا ابھی کا جو پروٹیسٹ ہے نا اس کو جان بوجھ کر بھارتے جنتہ پارٹی نے بھڑکایا ہے ہریانہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ ٹول پلازا جو ہے ایک ایک سال بند رہے ہیں ابھی بھی فارمر کے کچھ پروٹیسٹ چلتے ہیں تو ہریانہ کے اور پنجاب کے بہت سارے ٹول پلازا جو ہے بند ہے تو یہ ٹول پلازا بند کرنا سرکار کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے جیسے بتایا جا رہا ہے کہ نچائی آئے گی ڈلی سے ان کی ٹیم آئے گی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی یہ صرف ایک ٹیکٹس ہے ڈیلے ٹیکٹس ہے اور اس سب کے پیچھے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ اپنا راجنیتی کھیل کھیل رہی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک چیز تو ماسٹری کر لیے کہ مددوں کو کیسے اپنے بھٹکایا جائے لوگوں کو اصل مددوں سے بھٹکا کر دوسرے مددوں پر کیسے بھٹکا سکتے ہیں اصل مددے کیا ہے اصل مددے دیکھئے سمارٹ میٹرز کا ہے پروپیٹی ٹیکس لگنے جا رہا ہے اگلے مہینے سے وہ مین مددے ہیں سمارٹ میٹرز آپ ایک بہت بڑی لوٹ ہے اس پر بات ہونی چاہیئے تھی لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ان لوگوں کو وہاں سے اٹھایا دیکھیں یوہ راج پتھ سبا نے جب مہاراج حری سنگ جی کی چھٹی ہوئی تھی تو اس سے بہت بڑے بڑے پروٹیس کی ہیں اور ٹول پلازا پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے دو شیشے ٹوٹے گئے ٹوٹے ہیں ٹوٹل دو شیشے ٹوٹے ہیں اور اس کے لئے آپ نے 35 لوگوں کو ریسٹ کر لیا ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھئے اگر ریسٹ کیا بھی ہے اس کے بعد آپ ویٹ کرتے رہے رات کا ساڑھے گیارہ مجھے ریسٹ کیا پھر اس کے بعد اپنی گیم کر رہے ہیں جو سمارٹ میٹرز کی پروپٹی ٹیکس کی اور تیسرا یہ بھاچپا ایک کڑھا سندیش دینا چاہتی ہے لوگوں کو کہ اگر ہم راجپوچ سبا کو پریس کر سکتے ہیں تو ہم کسی کو بھی پریس کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسے نکلنے کی کوشش نہ کرے یہ اگزامپل بھی سیٹ کی جا رہی ہے لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں میں کہتا ہوں کہ اندھ بھکتی میں ڈوبے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ال جی صاحب جو ہے جمہو کشمیر کو یو پی بنا رہے ہیں اور یہ پروفز ہیں کہ آپ دیکھیں جتنے یہاں پہ ٹینڈر نکلے ہیں جو بڑے ٹھیکے دار کام کر رہے ہیں سب اتر پردیش کے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں باہر کے لوگوں کے لیے جو ورکرز ہیں مائیگرینٹ ورکرز ہیں ان کو یہاں سنجواں میں فلیٹس دیئے گئے ہیں پورے بھارت میں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ باہر کے لوگوں کے لیے فلیٹس دیئے ہوں آپ دیکھیں میں جس چھتر سے آتا ہوں ارنیا سے بورڈر پہ ہے وہ علاقہ سرکار نے بورڈر پہ لوگوں کو کتنے سالوں سے کہا کہ آپ کو پانچ پانچ مرلے کے پلوٹ دیں گے کیونکہ جب بھی فائرنگ ہوتی تھی وہ ڈائریکٹ فائرنگ کے شکار ہوتے تھے تو ان لوگوں کو پانچ پانچ مرلے کے آپ نے پلوٹ نہیں دیئے ان کو کوئی فیسلیٹی نہیں دی لیکن جو باہر سے یہاں کام کرنے آئے ہیں دیہاڑی لگانے آئے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فلیٹ دیں گے پورے بھارت میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے یہ بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر یوٹی کو تو بنایا لیکن یوٹی کا جو ٹی تھا نا اس کو پی بنا دیا یہ اتر پردیش یوپی بن گیا ہوا اور پوری طرح سے آپ دیکھئے وہی کام ہو رہا ہے تانہ شاہی بھرے فینسلے لیے جا رہے ہیں جنتہ کے چنے ہوئے نمائندے سے کسی سے نہیں پوچھا آپ نے جو پورا لوگ تنتر کا ایک مین دھانچہ تھا الیکٹیڈ گورنمنٹ کا وہی ہٹا دیا ہے اب ایک اتر پردیش سے ال جی صاحب ہارے ہوئے ہیں ایک لاکھ ووٹ سے وہ یہاں پہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو بنے ہوئے ہیں تانہ شاہ ہے میں تو کہوں گا تانہ شاہ ہے اگر وہ جنتہ کے نمائندے ہوتے جنتہ کا درد سمجھتے ہوتے تو وہ گازی پور میں ہی جیت گئے ہوتے انہیں گازی پور میں ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جنتہ سے وہ کہ بات جو کر رہے ہیں نا جنتہ کی تو وہ جنتہ کی کوئی بات کر نہیں رہے ہیں وہ اپنی بات بتا رہے ہیں آپ دیکھیں ال جی صاحب کہیں بھی جاتے ہیں کہیں پر بیان دے دیتے ہیں یہاں آئی فون لے رہے ہیں لوگ یہاں لوگ بل نہیں دینا چاہتے تین تین منزلہ گھر ہیں تین تین منزلہ گھر ہیں 5G use 5G use آپ یہ بتائیے آپ کے جس لوگ صبح سے آپ آئے ہیں گازی پور میں وہاں کتنے ہی بل دیتے ہیں وہاں کا ڈاٹا شیئر کریے کہ آپ کی جو آپ جہاں سے میمبر پارلیمنٹ تھے آپ کے وہاں کتنے لوگوں نے بل دیئے ہیں وہاں کتنے بل آتے ہیں وہاں آپ نے کیا ڈیویلپمنٹ کیے جو بندہ اپنے گھر پر ڈیویلپمنٹ نہیں کر سکا وہ محلے کا ٹھیکے دار بنا ہوا کہ میں محلے کا جو ہے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور آپ ایلیکٹڈ میمبر نہیں ہیں آپ چنے نمائندے نہیں ہیں آپ چناف کرائیے اس کے بعد جو جنتہ کی چنی سرکار آتی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کرنا پروپٹی ٹیکس لگانا ہے یا سمارٹ میٹر لگانے ہیں اب آپ دیکھیں جنتہ کے اوپر کیسے تھوپا جا رہا سمارٹ میٹرز کو کہ ہزاروں کروڑ روپے کے میٹرز لگائے گئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پہلے انہوں نے باکس لگائے تھے اس سے پہلے ڈیجٹل میٹر لگائے پھر انہوں نے تاروں کو وہ کرنا شروع کیا کہ کالی والی جو بلیک تاریں لگائی جس سے کنی آپ نے پچھلے تین چار سال میں یہ الیکٹری سٹی میں ایسے کون کون سے بدلہ آ رہا رہے ہیں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ہزاروں کروڑ روپے جو ہے اس میں لگائے کے بعد میں پہلے انہوں نے ڈیجٹل میٹر تھے جو پہلے چل رہے تھے اس کے بعد انہوں نے وہ باکس لگائے باہر تو وہ باکس کا ٹھیکیا کہاں گیا اب یہ جو ہے اتنے مہنگے میٹر کیوں لگا رہے ہیں اور دوسرا یہ پریشانی گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی صرف ایک ہی فائدہ بتا رہے ہیں کہ اس سے ڈاٹا آن لین جمع ہو جائے گا دیکھیں آن لین ڈاٹا جمع ہوگا وہ ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ human ایک interaction ہوتی ہے آپ کے alignment جب آپ کے یہاں آتا ہے bill دینے والا تھا آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ بھی یہ یہ problem ہے یہ problem ہے اب آپ وہ human interaction ختم کر رہے ہیں اب آن لین ہو گیا customer care میں phone کرو وہ بتائیں گے آپ کا تو bill اگر کسی کو 70,000 کا bill آ گیا گلتی سے تو وہ تو اس کو تو دینے ہی بڑے گا نہیں تو آپ اس کے آپ اس پر fine لگاتے رہیں گے یا connection کٹ لیں گے اور یہ جو prepaid والا پھر اس کے بعد system شروع کر رہے ہیں دیکھیں جمہو سٹی میں آپ کہہ رہے ہیں prepaid دیں لیکن آپ بتائیے کہ یہ جو ہماری آرسپورا سے belt ہے آرسپورا ارنیا ویجے پور یہ آگے کٹ ہوا تک جو ہماری powder belt ہے یہاں پہ کسان ہے جو 6 مہینے فصل کا انتظار کرتا وہ تو وہ تو کچھ کر رہی نہیں سکتا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بندے کو جس کی income ہی totally 6 مہینے بعد آنی ہے بھائی تو پہلے prepaid کروا اب میں آپ کو بتاؤں گرامین چھتروں میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ بل ستر ستر ایک ایک لاکھ رپے جہاں میٹر لگے نہیں ہیں وازی یہ دیکھو کہ جہاں میٹر لگے نہیں ان گاؤں میں ان سے کوئی پوچھے کہ میٹر لگا نہیں آپ نے کیسے decide کر لیا اور ان لوگوں سے بل کن سے مانگ رہے ہیں لاکھ رپے گاؤں میں آپ پچھلے دیکھیں کبھی کھیتی جو ہے وہاں اولے پڑ رہے ہیں کبھی سکھا بڑ رہا کبھی بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں فصل اتنی ہوتی نہیں پھر اوپر سے آپ لوگوں نے راشن گار سے چینی ختم کر دی پینشن ختم کر دی اس کے بعد پینشن بند کر دی ہیں اس کے پاس انکم سورچ یہی ہے کہ محافظے تک نہیں ملے ہیں جو ہمارے کسان پچھلے تین تین چار چار سال سے ان کو محافظے نہیں دی دور مطلب وہ بھیک مانگنا شروع کر دیں پر بھیک بھی کہا مانگے گا اس کے لیے بھی تو اپنے باہر سے لوگ بکھاری امپورٹ کروا دی ہیں یہاں جمہو میں بکھاری مافیا بیٹھ گیا ہوا آکے ہر سگنل پہ آج کل آپ باہر کے لوگ ملتے ہیں پہلے یہ چیز نہیں تھی یہاں بکھاری مافیا آگیا ہوا بس ٹینڈ کے پاس فلیش ٹریڈ مافیا آگیا ہوا جو باہر کے لوگ آگئے ہیں تو ہر طرح مافیا تو آپ لے آئے ساتھ میں اور پھر آپ ہمارے لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم روزگار نہیں دے سکتے پر ہمیں ایک لاکھ روپیا دینا ہوگا تو بکھائری بھی باہر سے امپورٹ کرا دیں اب ہم بھیک بھی تو نہیں مانگ سکتے اب ہمارے لوگ کیا کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے جمہ کشمیر میں کشمیر کا کچھ زیادہ کیرہ نہیں کیونکہ کشمیری بہت ووکل ہیں اپنے رائٹس کے لئے وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں جمہ نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ دیش بھکت لوگ ہیں دیش بھکتی کے نام پہ ان کو کچھ بھی کر دو اور دیش بھکتی کے نام پہ ہمیں کیا سلح مل رہا ہے ہماری جگہوں کو بیچا جا باہر کے لوگوں کو ہمیں سمارٹ میٹرز دیے جا رہے ہیں ہمیں جو ٹول پلاز دیے جا رہے ہیں جو نیا ٹیکس پروپٹی آ جاتی ہے پروپٹی ٹیکس آ گیا پھر اس کے بعد اور کوئی روڈ ٹیکس ہے مطلب ہر طرح کا ٹیکس لینا چاہتے ہیں پر 2019 سے یہ نہیں بتا پائے کہ ابھی تک نوکری کتنے پریواروں کو دے پائے ہیں بھرتیاں کتنی دے پائیں اپنے جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو تنخائیں ٹائم پہ نہیں دیتے اپنے پرمننٹ ایمپلوائیز ہیں جمہ کشمیر سرکار ان کو تنخائیں نہیں دے پاری دو دو چار چھے چھے مہینے تک ان کی تنخائیں نہیں دیتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب تم نا پریپیڈ میٹرز لگاؤ اور اس کا بل جو ہے وہ پریپیڈ آئے کرے گا مطلب ریچارج کرو کہ تو بجلی آئے گی اور نہیں وہ بھی ہماری سٹیٹ میں دلیلی میں فری ہے جو سٹیٹ باہر سے بجلی لے رہی ہے لیکن ہماری سرکار کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی سمارٹ میٹر لگاؤ یہ فلانہ لگاؤ ہمیں پیسے دو مطلب کہ لوگ بھیخ مانگیں کیا ایک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جب رولنگ میں نہیں تھی دوزار چودہ سے پہلے چندر پرکاش گنگا یا ان کے مار رہے ہیں اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اکھار دیں گے کہ ایک دھمکی بھی دیتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی یہ ہوا راج پر سبہ والے وہاں پہ جاتے ہیں پیس پل پروٹیسٹ کرتے ہیں اور جب وہ شیشہ ٹوٹا ہے ہیپی سنگ مل گیا تو پرچہ اس پہ لگتا نا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ گئے یہاں سے وہاں بیٹھے ہم نے ان پہ پرچے لگا دیئے اور کل میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا آپ بتائیے یہاں جو ہیں ڈرگ کے تسکر ہیں یہاں گاؤ تسکر ہیں یہاں چور ہیں لٹے رہے ہیں اور یہ کام پولیس گارنٹی تھوڑی لے گی کوٹ بیٹھے ہیں مانینے کوٹ ہیں آپ چلان پیش کریے کوٹ میں جو مانینے کوٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے گا کیا ہے کیا نہیں پولیس تو انویس جنسی ہے پولیس جوڈیشری تو نہیں ہے اور گارنٹی کیوں دیں گے گارنٹی اس کہ ڈیو کوم کو بٹھا دیا سامنے اور ایڈی جی پی کو بٹھا دیا ان سے راجنیتی کروائی جا رہی ہے جبکہ آپ دیکھئے مدہ تو سرکار آگے بتائے لگ صاحب آگے بتاتے کہ دکت ہے کیا نہیں اب ڈیو کوم کو بتا رہے ہیں اب یہاں پہ ان کو چھوڑنے کے لیے ایڈی جی پی صاحب کو اپنے پریس کانفرنس کروا کے بتا رہے ہیں اب یہ چیزیں آپ کو درشار رہی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو لوگ تنتر کے انسٹیٹوشن ہیں ان کو مسیوز کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ اس طرح کا مسیوز کریں تو یہ کل کو ان کے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پولیسی جو بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر اپنا رہی ہے بیہار میں نتش ان کو انہی دوائی کروا رہے ہیں ممتاب اینر جی بھی اسی طرح ان کے ساتھ کیا جا رہا اور دیکھیں اندرہ گاندی نے یہی کام کیا تھا اور جی پی اندول نو اس سم ہے تو آپ انسٹیوشنز کو لوگ انڈپینڈنٹ رہنے دیجئے انہیں اپنے راجنیتی کا حصامت بنائیے بھارتی جنتہ پارٹی یہ جو کام کر رہی ہے یہ بہت غلط کر رہی ہے کہ اب ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہاں کشمیر میں اور جمہو کے لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے کشمیریوں کو پہلے سمجھ آ گئی تھی جمہو کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور طول کا مسئلہ جو ہے میں بار 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 بول رہا ہوں طول کا مسئلہ ایمپورٹنٹ ہے پر اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ جو ایشو ہیں وہ سمارٹ میٹر اور پرپرٹی ٹیکس ہیں جنہیں جانبوچ کر بھارتی جنتہ پارٹی نے دبا دیا تول راج انہیں یہ چیز پتا تھی کہ راج پت سبا کے ساتھ لوگوں کے ایموشنل جڑے ہوئے ہیں اور اس لیے نا انہوں نے ان کو جانبوچ کر اٹھایا دو تو شیشے ٹوٹے ہیں یہاں جمہوں میں کشمیر میں کتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں آپ دیکھئے پتھر مارے جاتے ہیں کشمیر میں ہمارے علاقوں میں کئی بار پروٹیسٹ ہوتے ہیں جمہوں میں پہلے بڑے وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے ہیں یہاں تو دو شیشے ٹوٹے ہیں اور تیس سے زیادہ لوگ ریسٹ ہو چکے ہیں اور پولیس ان کو اس طرح سے کر رہی ہے کہ آپ پوری راجنیتی سمجھ آ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کہ اس مددے کو جان بوجھ کیا اب سب لوگوں کا دھیان کٹھوا کی طرف ہو رہا چلو کٹھوا چلو کٹھوا اور سب لوگ کٹھوا جا رہے لیکن یہ پیچھے سمارٹ میٹرز اور پروپیٹی ٹیکس کی تیاری کر رہے تو جنتہ کو یہ سمجھ نہ ہوگا ہمیں ان بھائیوں کو بھی چھڑوانا ہے اس کے آج جمہو بند کا میکس مم ارگنیزیشن نے سوچل ایک ویسٹ نے جتنی بھی ایسوسیشن سب نے سمرتن کیا لیکن جمہو اینڈ کشمی ٹرانسپورٹ ویلخیر ایسوسیشن جو ہے اس سے الگ رہی کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کیا موٹیو ہے میں نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا کچھ ایک پروٹیسٹ ہوا تھا تو انہوں نے اس میں سمرتن نہیں دیا تھا پھر کل کو جب ٹرانسپورٹ کی کوئی مددہ آئے گا اور وہ expect کریں گے کہ پورا جمہو جمہو کی دس پرسن لوگوں کو فرق نہیں پڑتا لیکن ٹرانسپورٹ تھا انہوں نے جا نہیں مجھے سمجھ نہیں کہ ٹرانسپورٹ یونین جو ہے انہوں نے کیا ان کا ایجنڈا ہے ان کے دماغ میں تھا اس طرح سے سائیڈ ہوا ہیں بہتر نون ہوں گے بہت یہ کہ بہت غلط ہوا جب پورا جمہو ایک بت ہوا دیکھ آج میں پیسے میں گیا تھا تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک ایک رکشہ والے ہیں تو انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا سائیڈ پہ تو تو اب ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے جو یونین کا پرتی ندف کر رہے ہیں اس کے لوگ بھی نہیں نکلے آج باہر آج جمہو بہت سکسیسفل بند رہا ہے میں میں نے کبھی اپنی نانک نگر میں اتنا دیکھا نہیں تھا بند کا اثر لیکن میں جب گیا تو بہت زیادہ اثر ہوا ہے سڑکے کھالی ہیں اور یہ سندیش سرکار کے لئے جنت آپ جاگ چکی ہے اب وہ والا سسٹم نہیں رہ گیا کہ آپ بولیں گے ادھر چلو تو ادھر چل دیتے تھے ترنگے لے کے اب ہم اپنے حقوں کی بات کرنے والے اور اس بار ایک چیز سماج ساتھ آ چکا اب سبھی ارگنیزشن ساتھ آ رہی ہیں لوگ جگہ جگہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں گلی گلی محلے میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور سرکار کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اب یہ deviate کر کے مددوں کو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے لوگ جاگ چکے ہیں انہوں نے اب ویرود کرنا سی کر لیا ہے اب وہ آپ کے ہر مددے پہ ویرود کریں جہاں گلت ہو گئے جمعوں میں جو ہے جاگ چکی ہے اور یہ دکھ رہا ہے روڈوں پر ایک چیز آپ سے جنر چاہوں گا اپنے بیچ میں ذکر کیا دوہزار انیس پانچ اگرز دوہزار انیس کے بعد جو بدلاؤ جمعوں کشمیر میں دیکھیں سب چیزیں لاغو ہونا پانچ اگرز کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ کہ بدلاؤ آیا ہے نا کہتے جی لال چونک پہ ترنگا لہر آتا ترنگا تو پہلے بھی لہر آ سکتا تھا تو دفرنس یہ آیا ہے دوہزار انیس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ پونچ رجوری جو ہمارے علاقے شانت تھے وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہیں اس کے بعد کشمیر میں لوگ صرف پندرہ اگرز کو وہاں ترنگا لہر آتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کے بعد تین سو چونسٹھ دن جو وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں جو کشمیری پندتوں کو مارا جا رہا ہے یا جو نون لوکلز کو مارا جا رہا رہا جو ہمارے لوگوں کو تارگٹ کلنگ کی جا رہی ہیں وہ نہیں دیکھتی بھارتی جنت پارٹی وہ چیزیں نہیں دکھاتی بھارتی جنت پارٹی صرف پندرہ اگرز کو ترنگا لال چونگ پر بتا دیتی پر وہ یہ نہیں بتاتی کہ ان لوگوں کو جو رہ رہے ہیں کشمیر میں چاہے آپ دیکھئے جمہ کی جو تیچر تھی ان کی ہتیا ہوئی جمہ کے لوگ وہ پروٹی پر بیٹھے ان کی بھی مدد نہیں کی سرکار نے ان کو کہا آپ کو دیپارٹمنٹ میں جان نہیں ہوگا ان کو بھی زبردست بھیجا اور پندرہ اگرز کو ترنگا لے آکر ساری چیز ان کو چھپا لیا جاتا ہے وہ ترنگا دکھا دیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ 364 دن ہم اپنے لوگوں کی رکشہ کرنے میں پوری طرح وفل ہو چکے ہیں اور باہر کے لوگوں جمہ میں بسا جا رہا رہا جمہ میں یوہ بے روز سڑکوں پر جی کے ایس بی کے لیے ایک فالٹی کمپنی کو جو ہے ٹینڈر دیے جاتے ہیں جو آلریڈی کرپٹ ہوتی ہے اس کو بار بار کانٹیکٹ دیے جاتے ہیں بچے ویرود کرتے ہیں وہ سڑکوں پر بیٹھتے ہیں نوکری آپ کے پاس ہے نہیں دیا کچھ ہے نہیں اور لیکن آپ نے اب واپس اور لے رہے ہیں کہ بھی اس فیسلیٹی کے نام پہ سرکار کچھ نہیں دے رہی پینشن ختم کر دی ہیں راشن کی ختم کر دی شگر چینی تو ہٹائی دی ہے اور پھر اب الٹا الٹا کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اور پیسے دو ہمیں مطلب لوٹ آپ لوگوں کو جو سرکار سرکار کا فوکس ٹیکس پہ نہیں ہونا چاہیے سرکار کا فوکس ہونا چاہیے ہم لوگوں کو اتنا امپاور کریں کہ وہ سکشم ہو سکیں ٹیکس دینے میں سرکار کا یہ نہیں ہوتا کہ اب ارفاز بھائی بیٹھے میرے پاس تو میں سوچوں کہ نہیں ارفاز بھائی میں سرکار ہوں جتنے پیسے ہیں وہ میں سارے کھیچ لوں پھر اس کے بعد میں ٹیکس کے نام پہ آپ کا خون چوس شروع کر دوں یہ فیلحال سرکار کی نیتی کیا ہے خون چوس دیا کچھ نہیں ہے لیکن خون چوس یہ جمہو کے ساتھ کیا جا رہا رہا ہے انہوں نے آکے دیکھا جمہو میں بہت زیادہ جو ہے اب اس کو نچوڑا جا رہا اب ڈیویلپمنٹ کے نام پہ پروجیکٹ شروع ہیں ان میں باہر کے ٹھیکے دار ڈال دیئے اب آپ کو ایک چھوٹا س انسیڈنٹ بتاتا ہوں جمہو سمارٹ پارک سمارٹ پارک ٹینڈر آیا میں رٹی کمپنی تھی سمارٹ پارک کی وہ 96% ریونی اپنے پاس رکھے گی اور 4% کس کو دیگی جمہو منصبل کارپوریشن کو انہوں نے ایک روڈ پر کمایا 96 لیک وہ لے جائیں گے اور چھار لاکھ ان کو دیں گے اور وہ باہر سے تو 96 لاکھ تم نے ہمارے لوگوں ہمارے لوگ جو چھوٹی سی پارکنگ لیتے ہیں اس کے لئے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی پارکنگ اگر آپ نے لینی ہو ٹینڈر لینا ہو تو 10 لاکھ 12 لاکھ یہ لیکن باہر سے کوئی آیا اس کو آپ نے کروڑوں روپے کا ٹینڈر سب کچھ کر کے دے دیا وہ الیجیبل بھی نہیں تھا لیکن اس کو ٹینڈر دیا گیا کوئی انکوائری نہیں ہوئی کون سے آفسر اس میں ملووث تھے کتنے لوگوں کا پیسہ کھایا کوئی فی آر نہیں ہے کوئی بات نہیں کر رو اس پہ تو یہ جس کے آگے سمارٹ لگا ہوا میں میں کہتا ہوں وہ ایک ہب ہے کرپشن کی جس جس پہ چاہے سمارٹ سٹی ہو سمارٹ پارک سمارٹ میٹر سمارٹ نام دے کر یہ کرپشن کو سمارٹ طریقے سے لوٹ رہے ہیں بس عام جنتہ اس میں کہیں نہ پیس رہی ہے عام جنتہ سڑکوں پہ ہے سارا خامیازہ جو ہے عام جنتہ کیا کرے کیا میسیج رہے گا دیکھیں میں یہ ہی کہتا ہوں کہ ہمیں کشمیریوں سے پنجاب سے اور ہریانہ سے سیکھنا چاہیے کہ جو سرکار ہماری نہیں سنے گی ہم اس کے ویروض میں کھڑے ہوں گے یہ دیش کی اس دیش کی نیوی آندولن پہ ہے یہ دیش چلانے کے لئے یا رج چلانے کے لئے اگر وہ نہیں چلا پا رہی ہے تو ہمیں اس کا ویروض بھی کرنا اس کو چینج بھی کرنا یہ نہیں ہے کہ اگلا موقع دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کو نے بہت بار دیکھ لیا ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا دیکھ دھول بجا ناچ مجھے لگتا ہے دل لی جا کر بھی دھول کے سامنے ناچ کے آجاتے ہیں تو جمہوں کے لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا دیش بکتی ٹھیک ہے ہم سب دیش بکت ہیں دیش کے لئے جان دیں گے لیکن جب ہمارے حقوں پر بات آئے گی تو ہمیں بھی بھ بننا پڑے گا اپنے حقوں کے لیے سرکار سے لڑنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی لوٹ کرتے رہیں گے جمہوں کے لوگوں کو سڑکوں پر آنا چاہیے آب ہی رہے ہیں جو گھروں پر ہیں انہیں بھی آنا چاہیے شکریہ شکریہ